بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اندازہ کی مطابق پچھلی سال جو سربے ہو گیا تو اس میں پاکستان شگر کی لحاظ سے دوسری نمبر پہ تھا لیکن ریسنلی جو سربے ہو گیا اس میں پاکستان پہلے نمبر پہ ہے اس کا مطلب ہی ہوا کہ آنے والا چند سالوں میں یہ چانسز بہت زیادہ ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی نوجوان ہیں وہ بھی شگر کا شکار ہو گیا تو آج ہی ویڈیو میں ہم اس پی ڈسکشن کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو شگر کس طرح بچا سکتے ہیں تو دیکھئے چند باتوں پر آپ لوگ کو دھیان رکھنا ہوگا اس میں پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ جو موٹاپا ہے اس کو ختم کیا جائے کیونکہ موٹاپی کی وجہ سے ہمیں بہت سے دل کے امراض کا سامنا کرنا پلٹا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو شگر ہے وہ بڑا ہوا رہتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو کوئی سٹول کا جو لیول ہے اس میں بھی ڈسٹرمنٹ آ جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے موٹاپی کو بالکل جلد سے ختم کرنا چاہیے دوسر نمبر پہ ہے کہ ہم کانے پینے میں ہمیں اختیار کر نہ ہوتی ہے ہمارے گھر میں جو کانے استعمال ہوتا ہے گھر میں ہم جو کانے پکاتے اس میں تیل کا میں اقترد کیتنا ہے یا آئل کا میں اقترد کیتنا ہے اس میں نم�, اس کے ساتھ ساتھ اچھو انہیں چینی کا میں اقترد کیتنا ہے اس میں نظر ثانی کرنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگوں کے خاندان میں شگر یا bloody pressure آم ہو چکا ہے تو تب بھی آپ لوگ کا اپنا جو ورزش ہے اُس پہ بالکل very good focus کرنا چاہیے اس ورزش جس میں آپ کی پوری جسم کا جو مسل ہے وہ انوال ہو اور وہ ورزز جو کم اس کم پانچ سے دس منٹ کے لیے ہو ساتھ ساتھ میں جو نمک کا جو استعمال ہے وہ بالکل کم سی کم کرنا چاہیے اور زیادہ تر میرے جتنے بھی لوگ یا جتنے بھی آڈینس ہوتے ہیں اس کو میں بار بار یہی بتاتا چلتا ہوں کہ جن لوگوں میں دل کا امراض بہت زیادہ ہے یا جن کے خاندان میں دل کا جو امراض ہے وہ عام ہو چکا ہے تو ان کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنا جو ڈائیٹ ہے اس پر فوکس کیا جائے اور جتنا ہو سکے شگر سے اور جو میٹی چ چیزیں ہیں اس سے پرحیز کیا جائے کیونکہ جو لوگ دل کے امراض کا شکار ہوتے تو ان میں تقریباً ٹین ٹو ففٹین پرسنٹ ایسے لوگ ہوتے جو ساتھ میں شگر کے امراض کا شکار بھی ہو جاتے ہیں تو لہٰذا جو لوگ دل کے امراض کا شکار ہے تو ان کو میٹی چیز کا استعمال میں اختیار کر دینا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ پیزا برگر پروسس پورٹ یا جو الٹرا پروسس پورٹ ہے اس کو ایوائیٹ کر دینا چاہیے ساتھ میں جو سگرٹ نوشی ہے اس کو بھی ایوائ شگر بلڈ پرشر سے بہت زیادہ خطرناک ہے کیونکہ جب ہمارا بلڈ پرشر ہائی ہو جاتے تو اس ٹائم تو وقتی طور پر ہمیں پتہ لگ جاتے ہیں کیونکہ بلڈ پرشر کی نشانوں میں ایک ہی بھی ہے کہ جب بلڈ پرشر ہائے ہو جائے تو یک دم ہماری سر میں درد آنا شروع ہو جاتے ہیں کچھ لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ ان کے نو سے بلیڈنگ آنا شروع ہو جاتے ہیں کچھ لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ ان کے آنکوں کے سامنے جو اندھیرہ ہے وہ چاہ جاتے ہیں لیکن اس کی برعکس جو شوگر ہے خدا خدا نہ خاصتہ اگر وہ ہائی ہو جائے تو اس کو کسی کو بھی اس کا پتہ نہیں چلتا ہے اس کا سپسی خون کی ذریعہ پتہ چلتا ہے کہ کسی کا شوگر ہائی ہو گیا یا نہیں تو لہٰذا اپنا جو ورزش ہے اس پر فوکس کر دینا چاہے اپنا جو ڈائیٹ ہے اس پر فوکس کر دینا چاہے